بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گی آپ سب کی کھاک ہوئیں گے سب کا خیرست ہوئیں گے اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے اپنے اقضاء عمال میں رکھے تو وہ نجدہ بیٹھے گی یہ بھی ابھی آپ کو اسلام علیکم بھول رہی ہے اب بولو تو صحیح ویورس کو بولو تو صحیح کیا بولو یا آپ ان کو سنائی بھی نہیں دی رہا دوش سے بولو گی تو پھر آپ کو چیز بھی نہیں دلا گے چیز پہ نہیں دلا گے دوں گا بول رہا ہے موبائل بھی نہیں کھول گے دوں گا ممہ کا بول رہا ہوں جلدی سے بولو جلدی سے اب آدھے دیکھو پہلو اب آدھے دیکھو اب آدھے دیکھو اب آدھے دیکھو کیسے مجھے نہیں گائے کیسے آدھے دیکھو بول گیا بول گیا تو میری بیٹی نے آپ لوگ کو السلام علیکم بول گیا اب یہ لاستہ کرے گی آئی لاستے میں کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پلاتھا بھی ہے پلاتھا بھی ہے اس کے پسند کا پلاتھا بھی ہے تو ویڈیو ہم شروع کریں گے اور آدھ کی جو ریسیپی بھی ہوئے گی اور جو پیوٹین ہوئے گی ہماری وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو اگر ہماری اچھی لگے تو اس سے لائک لوگ چینل کو سبسکرائب لوگ بھی آدھ اکتا تو ویڈیو کنٹینو کرتے ہیں آپ بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ تو آج کے ناشتے میں ہمارا بن رہا ہے یہ ٹماٹو کی چکنی آپ کے ساتھ کریں گے انڈے کی برجیا بن رہی ہے انڈے کی اور اس کے ساتھ پڑاتھیں پڑاتھیں تو پڑاتھیں ہیں ماشاء اللہ سے پڑاتھیں سائے آج کا مارا یہ نشکا ہوئے گا مرشا اللہ سے انڈے ڈال دی ہیں ابھی اس کی مکسنگ چالوں کریں گے مرشا اللہ سے کتنا بیوری فل کلر آیا ہوگا تو اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد مرشا اللہ سے دیکھیں انڈے کی ہجی ہماری تیار ہو گئی ہے مرشا اللہ سے اب پراتھے تیار ہونے ہیں پھر چائے تیار ہو گئی انشاء اللہ ناشتہ تیار ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ویڈیو کنٹینیو کریں گے جبارہ جو ہماری روٹین ہوئے گی اس ناشتہ ہمارا بن کے آ چکا اور چائے تھی پراتھا اور بھڑیجیا انڈے کی مرشا اللہ سے ناشتہ آپ یہ کرتے ہیں اور آج کی جو پھل ڈے روٹین ہے وہ میرے وائف آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرے گی تو ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں آگے کی آپ کے ساتھ جو آنچی ریسیپی بنے گی ہماری آپ کی بیگم دکھائے گی اس سے دکھا دیا ہماری اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب ٹھیک 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 میں سب پیسے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں دال چنے کی دال اور کیمہ یہ دے کہ دال کو مانن بے بھگو کے رکھ دیا تھا اسوہ ابھی دھmakercepنے بھٹھ بنے میں بھٹھیا اور каб اور اس کو چڑھا تے پکنے کے لیے और یہ ساتھ میں کیمہ کیمہ کو میں نے بھیگو دیا تھا یہ دیکھائیں یہ سب کھول گیا ہے اس کو ابھی اچھے سے دھو کے واش کر کے چھنڈ میں رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم برطن بھی دھولیں گے ناسبے والے بچوں نے ناسدہ کیا تھا برطن رکھیا یہ سب دھولیں یہ دیکھیں باقی میں نے کچھن کو سمیٹ لیا پورا لیکن سب سمیٹ لیا ابھی ہم کھانے کی تیاری کر رہے ہیں بنانے کی ڈال کو دھوکے اچھے سے اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور باقی چیزیں میں کٹنگ کریں گے پیاس چماتر سب دکھاؤں گی ڈال کو دھوکے اچھے سے واش کر لیا اس کو میں نے چڑھا دیا پکنے کے لئے ڈال میں بہل آتا ہے اس کے بعد تب تک ہم باقی کام بھی کر لیتے ہیں سمان بھی کٹنگ کرتے ہیں کچھ میں نے سمیٹ لیا برتن دھولی ہے وہ سب ہی اور ساتھ میں ہم نے کیمی کو بھی دھوکے اچھے سے واش کر دیا چھنی میں رکھی ہے یہ دیکھیں اس ساتھ میں میں نے پیاس بھی چڑھا دیا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پیاس میں نے چڑھا دیا جیسے پیاس براؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کے لئے کیم ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں میں ٹماٹر بھی کٹنگ کر لوں گی ڈال بہت اچھے سے بویا لوگی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دال ہماری بہت اچھے سے کوک ہو گئی یہ دیکھیں پیاس ہو گئے پیاس کا کڑھا اتنے ہی چاہی تھا ہمیں یہ دیکھیں یہ اٹھ کر دیں گے مش میں سبھی اب بھی ہم اٹھ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیم اے پیاس میں یہ میں نے کیما لیا ہے بیپ کا یہ دیکھیں اس کے لئے لساندرک بھی اٹھ کر دیں گے لساندرک یہ دیکھیں میں لساندرک اٹھ کر دیں گے لساندرک کیم اے پیاس میں اور ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے یہ دیکھیں کیم اچھا سا بھون گیا دیکھیں اور بھی آگئے اوپر ہم میں اس کے لئے مسالے اٹھ کر دیں گے دیکھیں میں اس کے لئے 1.5 کچھ سپن ہلدی اٹھ کر رہی ہوں اور مسالے اٹھ کر رہی ہوں لاز میرچے تسری بھی اٹھ ہوں گی 3 کچھ سپن دیکھیں 1 2 اور یہ 3 ساتھ میں ہم داج ہری میرچے بھی اٹھ کر دیں گے 10 سے 12 ہری میرچے اس کو 2 کے اچھے سواش کر کے فرمائٹ کر دیں گے اور یہ جو میں نے چمائٹر کٹنگ کیا یہ بھی اٹھ کر دیں گے ساتھ میں اب میں اس کے لئے مسالے جالتی اور آپ کے بھی کھاتے جاتے کتیوی لاز میرچی 1.5 3 spoon اٹھ کر دیں گے میں نے دیکھیں بڑا مسالے اٹھ کریں گے 1.5 3 spoon پساوا میں دیکھیں اٹھ کر دیں گے اور اٹھ کریں گے دھنیا پورڈر دھنیا پورڈر نمک اٹھ کریں گے اپنے پریس کے مطابق 1 3 spoon میں اٹھ کریں پساوا زیرہ 2 3 spoon اٹھ کریں دھنیا پورڈر 2 3 spoon اٹھ کریں دھنیا پورڈر دھنیا پورڈر نمک اٹھ کریں گے نمک اٹھ کریں تو اپنے پورڈر میں 1 3 spoon اٹھ کریں اٹھ کریں میکس کھاس دھنیا پورڈر اور میں اٹھ کریں مسالے موسیقی دیکھیں گے اپنے بسم اللہ فونلہ ماشاءاللہ اچھا سا بن گیا تو موبیل میرے ہاتھ میں تو تھوڑا سا حضہ ہوگا تو ابھی میں اس کے نلے دال اٹھ کرتی ہوں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سا بن گیا یہ دیکھیں میں اب اس کے نلے دال اٹھ کرتی ہوں اور آپ کو پھر دیکھاتی یہ دال اٹھ کریں گے میں سب اس میں ہمیں اس کے نلے ایک کب جتنا پانی اٹھ کر کے دال میں اس کو مکس کر لیں گے کیمے کو اچھا سا بسیل دال رکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے خوشپو ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے کیمہ اور دال میں اس کو میں مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے کیمے اٹھ کر اور دال کو سبھی اور ابھی میں اس کے نلے ایک گلاد جتنا پانی اٹھ کر دوں گے اس کے بعد ہم اس کو پانچ نلے کے لیے کور کر دیں گے جب تک اچھا سا دال میں اور کیمے میں مسالہ مکس کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتے ہیں فائنل لوگ دیکھیں ابھی سارن کو دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا چپک رہے ہیں کیمہ اور دال اب میں اس کے نلے اٹھ کر رہی ہے ہرہ دنیا کو آپ کو دکھاتے میں دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا یہ اٹھ کر دیں گے ہرہ دنیا اس میں سبھی ویڈیو بنانے میں جو مشکل ہو رہی ہے اسٹین کے اوپر سے بابا موبیل گیر رہا تھا اسٹین سے گر گیا نیچے دیکھیں اس کو مچھا سے مکس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیش آٹ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا خوشبو بہت اچھی ہے یہ سالن میں سے دیکھیں تو آپ چاہتے اس کو گریبی والا بھی بنا سکتے چاہے تو اس کو بلکل سکا بھی سکتے تو وہ مزہ نہیں دے گا بلکل سکا بھی کیا ہوتا ہے رکھا رکھا سا لگتا ہے تو ایسے بنانے سے شوڑے والا ہوگا تو بہت اچھا لگے گا گریبی والا تو ابھی اس کو میں پانچ میں کے لیے کور کر دیں گے اور اس کی آنٹ بلکل سلو کر دیں گے پانچ میں کے لیے اس کے بعد آپ کو سیف کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈی شاوٹ کر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دال کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا اور اس کے ساتھ پیاز دانت و مزہ بھی نہیں آتا کھانے میں امید کرتے ہیں آپ تو کوئی پسند ہے گی فیملی اور دوستوں از دوشیر کیا گرے اسی وڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ہم لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ